اب بات یہ ہے کہ بدشگونی تو کوئی چیز نہیں لیکن اچھا شگون لے سکتے ہیں اچھا شگون لینا چاہیے برا شگون نہیں لینا چاہیے لیکن اچھا لینا چاہیے وہ کیسے ابو غرارہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں نہ فعل بد کوئی چیز ہے البتہ مجھے نیک فعل پسند ہے یعنی شہر کا نام اچھا ہونا انسان کا نام کسی چیز کا نام اچھی بات مو سے نکالنا انس بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی بیماری متعدی ہے نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے لیکن مجھے نیک فعل پسند ہے صحابی نے عرض کیا نیک فعل کیا ہے آپ نے فرمایا اچھی بات اب مثلا بعض وقت ہم کہیں جاتے ہیں نا کوئی کسی گھر رشتہ لینے کے لیے گئے ہیں پر ایکزامپل گاڑی میں بیٹھیں بیٹھتے کا انہوں نے دینا دلانا کچھ نہیں دوسرا کہتا ہے یہ ہونا کوئی نہیں یعنی کہتے ہیں نا مو سے بری بات نہ نکالو اچھی بات نکالو یہ اچھا شگون یہ اچھی فعل کیونکہ یہ ایک طرح سے ناشکری ہوتی اور آپ پہلے سے ہی تفسرے کرنے لگتے ہیں کوئی چیز خریدنے جائے ایسے ہی جا رہے ہو کچھ نہیں ملے گا کس نے دیکھا ملے گا یہ نہیں اب آئندہ اسے پرحیس کریں گے نا اور کسی کو بھی نہیں کرنے دینا کوئی کرے تو اسے پوچھنے اسے سوال کریں دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں کسی کو روکنے کے ایک یہ بری باتیں مت نکالو مجھ سے اور ایک یہ کہ آپ کو کیسے پتا چلا آپ سوال کر دیں مثلا گھر میں کوئی بچہ ہے یا بہن بھائی ہے کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسی بات کر رہا ہے یہ نہیں ہونا فلانے بات نہیں سننی میں یہ کام نہیں کر سکوں گا اکثر لوگ منفی جملے مو سے نکال دیتے اور واقعی پھر وہ نہیں کر پاتے کیونکہ اس سوچ کا اثر آپ پہ ہو جاتا ہے یہی کانفیڈنس نہ ہونے کی علامتیں کہ انسان پہلے سے سوچ کے بیٹھ جاتا ہے میں نہیں بولتا میرے اسے کو گلتی ہو جائے گی میں نہیں سٹیج پہ جاتا میری ٹانگیں لڑکھڑا جائیں گی میں نہیں اس سے ملتا اس نے میری نہیں سننی بھئی آپ پہلے ہی سوچ رہے ہیں نہیں سننی کہاں سے پتا چل گیا آپ کو نہیں وہ ایک دفعہ ایسا ہوتا بھئی اس سوچ ہو سکتا اس کا موڈ آف ہو اس کے اوپر بھی کوئی سٹریس ہو تو اس نے کہاں نہ کر دیو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حرف آخر اور ہمیشہ وہ ایسا ہی کرے گا انسانوں کے میزار میں بھی تبدیلی ہو جاتی یہ چیز تو مجھے بھی اس قدر ناغوار گزرتی ہے کہ جب کسی کو کچھ کہیں اور وہ کہیں نا نا یہ تو ہونے کا نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ میں نہیں کر سکتا بھئی نہ نہیں کرو ایکسپٹ کرو اور اللہ سے مدد مانگو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور انما لسری یسرہ تکلیف کے ساتھ یہ اللہ آسانی بھی پیدا کر دے گا دیکھئے وہی بھلی بات ہے جو بدشگونی لیتا ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا آلہ درجات تک نہیں پہنچ سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں جب آپ کام ہی نہیں کر رہے پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھ جائے کہ یہ نہیں ہونے کا تو وہ کہاں سے ہوگا تو منفی سوچ جو ہے یہ انسان کی دشمن ہے سوچ مصبت کر لیں اپنا لنس چینج کر لیں تم تو نکمے ہو تم نے کچھ نہیں بننا تم نے کچھ نہیں کرنا یہ ماں بہت منفی جملے بولتی ہیں یہ بھی نہیں کہنے چاہیے پھر اسی طرح کسی پر لانت نہیں بھیجنی چاہیے اگر وہ پڑ گئی اس پہ تو وہ تو گیا ہمارے ملک کا کوئی حال نہیں اس قوم کا کوئی حال نہیں اس نے تو کبھی ترقی کرنی نہیں یہ تو بس زوال ہی زوال آئے گا اور آپ دیکھنا تو صحیح حالات کیا ہوتے اللہ اکبر یہ جملہ تو مجھے اس قدر برا لگتا ہے پھر تمہیں کہاں سے غیب کا علم ہو گیا کہ حالات کیا ہوں گے ابھی دیکھنا آئندہ کیا ہوتا ہے اس قدر ڈراتے ہیں لوگ اور خوف زدہ کرتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو اس وقت ہمیشہ سوچا کریں کہ ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہر خیر اور بھلائی اللہ کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کے خوپڑی میں کسی چیز کے ہونے کی کوئی حقیقت نہیں نظر لگ جانا برحق ہے اور سب سے سچا شگون فال ہے اچھا شگون کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز سے اچھی فال لیتے تھے لیکن بدشگونی نہیں لیتے تھے اور آپ کو اچھا نام پسند آتا تھا یعنی اگر کسی کے نام کا مطلب اچھا ہو یا جیسے کسی گلی کا سٹریٹ کا علاقے کا تو اس کو پسند کرتے تھے بعض وقت ہمارے ہاں دہاتوں اور شہروں کے بھی کچھ نام ایسے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں بنتا بلکہ الٹا بیکار سہی مطلب اب میں نام لوں گی تو ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے اس علاقے میں رہتا ہو تو اس کو اچھا نہ لگے یا سن رہا ہو تو اس کو برا لگے لیکن نام ایسے پڑھ کر طبیعت میں ملال آنے لگتا ہے کہ یہ کیا سوچ کے اس کا یہ نام رکھا گیا اور ہر وقت وہ نام پکارا بھی جا رہا ہوتا ہے اور لوگ اس میں رہ بھی رہ ہوتے ہیں تو کسی نے کسی درجہ میں شاید ان کے مزاجوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہوگا وہ لیکن اسلام آباد is اسلام آباد یہ اچھا شگون ہے دنیا میں کوئی شہر کوئی ملک اس نام سے اس طرح کہ جہاں اسلام آباد ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نام پسند آتا تھا عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تھے یعنی کسی چیز سے بھی آپ گھبراتے نہیں اور نہ ہی کسی وہم کا شکار ہوتے تھے یعنی کہ یہ سٹرانگ ہونے اور بریو ہونے کی علامت ہے لیکن جب کسی کو عامل بنا کر کہیں بھیجنے کا ارادہ کرتے یعنی کسی کو کوئی ڈیوٹی دیتے تو اس کا نام پوچھتے اگر اس کا نام پسند آ جاتا تو اس کے ساتھ خوش ہو جاتے اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آتے اور اگر اس کا نام آپ کو ناپسند ہوتا تو کراہت کی علامتیں آپ کے چہرے میں دکھائی دیتی اسی طرح جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس کا نام پوچھتے اگر اس کا نام پسند آ جاتا تو آپ خوش ہو جاتے اور خوشی کے آثار نظر آنے لگتے اور اگر نام ناپسندیدہ ہوتا تو چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نظر آتے تھے چہرے کو سچا ہونے چاہیے نا ہم بعض وقت ایک مسنوعی سی اپنے اوپر وقار اور اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے بلکل وڈن فیس دکھاتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ہم خوش ہیں یا نراض ہیں یا کون ہیں دوسروں کو بھی حیرت میں ڈالے رکھتے ہیں تو انسان کو غمی خوشی اس کا اظہار معقول حد میں کرنا چاہیے نہیں کہ اتنا ہی اس میں کھو جائے کہ آس پاس بھول جائے وہ غلط ہے اسی طرح عبداللہ بن صاحب بیان کرتے ہیں کہ خدیبیہ کے سال حضرت عثمان بن نفان نے بیان کیا کہ سہیل کو ان کی قوم نے بھیجا تاکہ اس شرط پر صلح کر لیں کہ اس سال مسلمان واپس لوٹ جائیں قریش آئندہ سال تین دن کے لئے مکہ کو مسلمانوں کے لئے خالی کر دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کے آنے کی خبر پر کیا فرمایا تھا اللہ نے تمہارا کام آسان کر دیا یہ ہے اچھی فعل لینا یعنی اچھے نام سے اچھا گمان رکھنا اور اچھے مقصد کی امید رکھنا اور یہ ایک طرح سے اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے عام طور پر لوگ بے سوچے سمجھے موڈرن ناموں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لئے باہر نکلتے تو آپ کو یہ اچھا لگتا کہ یہ سنیں کہ یا راشد یا نجیح یعنی اچھی بات کوئی کرے کام ہو جائے گا کامیاب ہو جائے گا نجاح کامیابی کو کہتے ہیں نا پھر اسی طرح انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک رات وہ دیکھا جو سونے والا دیکھتا ہے کیا گویا کہ ہم اقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ہمارے پاس ابن طاب قسم کی تازہ خجوریں لائی گئی ابن طابق تو میں نے اس کی تعبیر یہ سمجھی کہ دنیا میں ہماری عظمت ہوگی اور آخرت میں بچاؤ ہوگا اور ہمارا دین بہت عمدہ ہوگا یعنی اچھی تعبیر کرنا یعنی بعض لوگ خواب کی بھی بری تعبیر کر دیتے ہیں تو اس سے بھی بچنے کو کہا گیا اگر اچھی بات سمجھ میں آتی ہے تو بولو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا اور اگر کوئی بری بات زبان پیاری ہے تو اس کو روک لو ابو حرارہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات سنی جو آپ کو اچھی لگی تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے موز سے اچھی فعل لی اخذ نافع لک منفیق تو خلاصہ کیا ہے کلام کا اچھی باتیں بولیں مصبت باتیں کہیں امید والی باتیں کریں پر امید رہیں مصبت سوچ رکھیں مثلاً اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو کیا کہنا چاہیے تم نہ جا سکو کہنا چاہیے نہیں کیونکہ اگر اس نے جانا تو جائے گا لیکن دل خراب کر کے جائے گا تو اچھی کسی کی کوئی خبر سن کے تم اسے اچھے کلمات نکالنے چاہیے برے کلمات نہیں نکالنے چاہیے بچوں کو بددوائیں دینا لوگوں کے ساتھ برا بلا سلوک کرنا یہ ساری چیزیں زندگیوں کو حرام کر دینے والی ہوتی ہیں جی ہاں وہ بھی اس میں آتی ہے کہ وہ جو لکیریں دکھاتے ہیں اور ذائچے نکلوانا بعض دنوں کو منحوص سمجھنا بعض لوگوں کو منحوص سمجھنا بعض مہینوں کو شادی کے لئے منحوص سمجھنا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں اور ایسے کرنا بلکل درست نہیں اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے قُلْ لَئِنْ يُسِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا جب کوئی نقصان پہنچے جیسے ہی کہہ رہی ہیں نا کہ بعض لوگ استخارہ کرتے ہیں اس وقت اتمنان ہوتا ہے وہ کام کر لیتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد اسی کام میں کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہم نے تو استخارہ کیا تھا اور بڑا اچھا تھا لیکن اب یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا تو بات یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے جب جو چاہے کرے کیا کہنا چاہیے قُلْ جب کوئی تکلیف آجائے نقصان ہو جائے تو استخارہ کو نہیں بلیم کرنا چاہیے اور نہ اس کی میننگ کو نہ کسی خواب کو اور نہ اللہ کے فیصلے کو کہو لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا کہ یہ تکلیف ہمارے لیے لکھی ہوئی تھی یہ ہماری تقدیر کا حصہ تھی کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ لی وہی ہمارا مولا ہے اور ایمان والوں کو اللہ پر توقل کرنا چاہیے بعض لوگوں نے ایک موضوع حدیث گھڑی ہوئی ہے کہ جو شخص مجھ کو ماہ سفر گزرنی کی بشارت دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا یہ بلکل غلط بات ہے اور اس کو حدیث کہنا بھی نہیں چاہیے اس میں آپ دیکھئے کہ مثلا سیدنا تاؤوس کا ایک قصہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے راستے میں کسی مقام پر کبھا کائیں کائیں کرتا وہ گزرا یہ سن کر ان کا ساتھی بول اٹھا خیر ہو بھلائی ہو تو وہ فوراں کہنے لگے کہ اس میں کون سی بھلائی ہے کہنے لگے میں تمہارے ساتھ سفر نہیں کر سکتا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ ایسی کمپنی میں انسان جب رہتا ہے تو لا محالہ وہ پیسیولی وہ اثرات انسان کی اوپر آتے جاتے ہیں جس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ انسان پھر انہی بغیر سوچے سمجھے ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے اسی طرح آپ ایک سواری سے اتر آئے تھے جس پر لانت کی گئی تھی ایک جگہ پر آپ نے نماز نہیں پڑی تھی کیونکہ سب لوگ وہاں سوئے رہے گئے تو کوئی نماز کے لئے نہیں اٹھا تھا تب آپ دیکھئے کہ جس گمرے میں جس گھر میں لوگ نماز ہی نہ پڑھیں تو نحوسہ تو وہاں اترنی ہے